اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آزری ہوئی ہوں اور میں نے ویڈیو سینڈ کی تھی جو میں نے ایک میسیج دیا تھا تو اس کا یہ تھا کہ اس میں بیگراؤنڈ میوزک جو تھا وہ بہت لاؤن تھا تو اس کے لئے میں آپ سب سے جن جو نے میری ویڈیو دیکھیں سب سے میں سوریب ہوتی ہوں شاید میری میسیج کی شاید سمجھنا لگی ہو لیکن آگیا کہ ویڈیو تو میرا آرہا تھا لیکن پھر بھی بیگراؤنڈ جو تھا وہ تھوڑا سا ہو جا رہا تھا تو اس کے لئے میں آپ سب سے سوریب ہوتی ہوں آپ شاید میری ڈیسٹراب بھی شاید میری ہوئے ہوں گے میوزک سے تو اس ویڈیو میں میں بیگراؤنڈ میوزک نہیں لگاؤں گی تاکہ آپ میری آواز کو میری میسیج کو سمجھ سکیں سن سکیں اور سب سے پہلے ہی جو میں نے یہ بھی میں اسی مطلق جو میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو مطلب بچہ جو اقواہ ہو رہے ہیں ان کے مطابق ہی میں ایک اور میسیج آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک میسیج سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ میرے اس میسیج کو سنیں اور سب کے ساتھ جو ہے وہ میسیج شیئر کریں ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں اسے سنیں اس کے بعد ہمیں آپ سے باقی بات تھی جو ہے وہ میں آپ سے بات میں شیئر کرتی ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی گروپ کے تمام میرے ہم پیشہ ساتھیوں تمام عطبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندہ اینہ چیز حکیم محمد شویب گزرونہ سے بات کر رہا ہے آج کل بڑی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ کچھ گروہ آئے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو اٹھا رہے ہیں پہلے تو صرف افواہ ہی لگتی تھی لیکن جب یہ معاملہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا تو افواہ نہیں رہی ہے بلکہ اب یقین میں بدل گئی میری بیٹی آٹھویں کلاس میں پڑتی ہے تیرہ سال کی اس کے عمر ہے تقریباً اور وہ کل گھر سے ٹویشن کے لئے گھر نکلیا ہماری گلی میں ہی جہاں پر ہمارا گھر ہے اس سے کوئی پانچ سات گھر چھوڑ کے ٹویشن سینٹر وہاں پر پڑھنے جاتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے اس نے یہ کہا کہ کل میں ٹویشن سینٹر میں اپنا پاؤں اندر رکھا ہے ایک بندی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں تو کل مجھے تقریباً کوئی چار گھنٹے کے بعد اس کے ٹویشن جانے کے چار گھنٹے کے بعد مجھے کال آئی ہے کہ بھائی آپ شویب سب بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی بلکل نہیں تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کیجئے آپ کی بیٹری فلانے کا پر ہے آپ آ کے لے جائیں میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں نے اہلیہ سے بھی پوچھا اور خود بھی پتہ کیا کہ بچی تو گھر سے ٹویشن گئی تھی تو ٹویشن میں نے کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے پاس وہ آئی نہیں آجا تو برحال وہ گئے وہ رو رہی تھی بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی پکڑا اس کو ہاؤسپٹل لے گئے جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو کر رہا تھا ابتدائی جو فرسٹ ایٹ ہوتی ہے وہ کروائی اس کو بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا نا ڈر کی وجہ سے یا ویسے کوئی چیز انہوں نے کھلائی یا جو بھی تھا مرحال جب بخار سے اٹھی ہے سو کر اٹھی ہے نیند سے پھر اس کو باتیں یاد آئی ہیں تو اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی اس نے جو باتیں کی ہیں تو بات اس نے یہ کیا ہے کہ مجھے کیری ڈبے میں لے کر گئے تھے اور کیری ڈبے میں سیٹیں نہیں تھی اور شیشوں کے آگے انہوں نے کالے پردے جو ہے نا وہ پھلا رکھے تھے اور میرے علاوہ تقریباً کوئی دس بارہ بچے اور تھے جن کے عمرے تقریباً کوئی ساڑھے تین چار سال کے راؤن اباؤٹ تھی تمام بچوں کی ان تمام بچوں میں سے میں صرف سچے بڑی تھی بیٹی کا یہ کہنا ہے تو وہ اپنی کیری ڈبے کو نا ایک خالی جگہ تھی جیسے ہیویلی ٹائپ ہوتی ہے اس کے دروازے کے سامنے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا اور فون پر بات کر رہے تھے کہ اندر سے دروازہ کھولو کیری ڈبہ کھڑا کیا ہوا تھا دروازے کے سامنے اور کیری ڈبے کے دروازہ کھولا ہوا تھا بیٹی کہتی جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا تو سامنے ایک دروازہ کسی گھر کا تھا وہ کھولا ہوا تھا تو کہتے ہیں میں بھاگ کی اس گھر میں چلی گئی تھوڑے سے فاصلے پارا جب میں میں کیری ڈبے سے نکل کے بھاگی ہوں تو انہوں نے کہا وہ جا رہی ہے یار پکڑو اس کو گالیاں بھی تھی ہیں اپس میں تو اسے تو میں فوٹو فٹ دروازے میں داخل ہوئی ہوں اور دروازہ اندر سے بند کر دیا ہے تو اہل خانہ نے پوچھا بیٹا کون ہو تم کہاں سے آئی ہو تو وہ شور وگرہ جب پڑا ہے تو کیری ڈبے والے بھاگ گئے نا کیری ڈبے لے کر بھاگ گئے ہیں چھوڑ کے نہیں بھاگ گئے اس میں بچے بھی تھے تو یہ حضور کل کا معاملہ ہے اور ہمارے ہی محلے سے یعنی تین گلیوں سے تین بچے اغوا ہوئے کل جس میں ایک میری بیٹی تھی اور ساتھ میں دو بچے اور تھے اور ان دونوں بچوں کی عمریں ساڑھے تین چار سال کے راؤن ڈباؤٹ تھے وہ دونوں بچوں ان دونوں بچوں کا دکھتا ہے کوئی نہیں یقین انہوں اسی ڈبے میں ہی ہوں گے وہ تیری ڈبے میں میری بیٹی جانا تھوڑی سی ہوش میں آگئی تو یہ وہاں سے نکلی ہے تھوڑی سی سے حمد کی ہے تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے جو اس نے بات کی ہے وہ ذرا دل کو لگی ہے اس نے کہا کہ آپ کی بچی کو دوز جو ہے نا اچھا ایک اہم بات میں بتانی یہ بھول گیا اس کے ہاتھ میں سرینی کا نشان تھا جیسے انجیکشن ہی لگتا تو وہ نشان چھوٹ رہ جاتا ہے وہ نشان تھا تو اس کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اپنا آپ شکر کریں آپ کی بیٹی ٹھیک ہے آپ کی بیٹی کو اصل میں دوز کم لگی تھی دوز وہ ڈھائی تین سال کے بچے کی لگی تھی جس کی وجہ سے اس کو جلدی ہوش آگئی تھی باقی بچوں کو ہوش نہیں آئی تھی تو یہ معاملہ تھا گروپ کے تمام عطبہ اکرام تمام عمران اپنے بچوں کے خاص وقت پر خیال رکھیں گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں ان کو تو میں خود بھی دعا گو ہوں آپ سب بچوں کے لئے اور آپ بھی ہماری بچی کے لئے دعا کریں اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو سب کے بیٹوں کو سب بچوں کو اپنے حیوز زمان برکیں حکیم محمد شفیب گجنا مارا یہ حضور کل کی بات ہے کل بروز سومار اور 26 تاریخ 26 ستمبر یہ میسیج تو آپ نے میرا سننے ہی لیا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ ایسے اور بھی بچوں کے ساتھ مطلب ہو جو جس طرح میں نے بتایا کہ اس گاڑے میں کیری ڈبے میں کتنے مطلب بچے تھے یہ مجھے دے کے افسوس ہو رہا ہے سن کے افسوس ہو رہا ہے کہ ان پیرنس کا کیا ہو رہا ہوگا جن کے بچے اس طرح گواہ ہوئے ہیں تو میں یہی کہوں گی پیرنس کے لئے یہی کہوں گی کہ اپنے بچے جو ٹویشن جاتے ہیں کوابہ پنے جاتے ہیں یا سکول جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دھیان رکھے بچے اگر باہر کھیڑ بھی رہے ہیں تو پلیس ان کو باہر نہ کھیلنے دیں گھر کے اندر کھیلیں یا چھت پہ کھیلیں لیکن باہر بلکل بھی نہ جانے دیں کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو ہم لوگ کوئی رسک نہیں نینا چاہتے تھے کہنا اگر کچھ ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ اگر آپ کی محلے میں یا کئی ایسے گھلی میں ہوا ہے تو آپ پولیس کو فون کریجے لیکن زیادہ ہمیں خیال ہمیں خود رکھنا پڑتا ہے بچوں کا زیادہ سے زیادہ کیونکہ گھر میں بچے ہوتے ہیں تو وہ اگر سے باہر نکل جاتے ہیں اور اگر کوئی بھی باہر آتا ہے کوئی مانگنے والا آتا ہے دودھ والا آتا ہے پانی والا آتا ہے جو بھی آتا ہے تو آپ نے بچوں سے نہیں کہنا کہ آپ خود جا کے دروازہ کھولو آپ نے خود دروازہ کھولنا ہے اور بچوں کا اپنے اتحان رکھنا ہے گھر میں ان کو ٹی وی پر خاطر سے رہا کر دے دیں یا کوئی گیمز بچے گھر میں کھیلے یا بچہ پر کھیلے نہیں کہ پلیس پلیس پر باہر مر جانے دیجئے اور اگر یہ ہو رہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے جو ٹویشن بچوں کو چھوک کے آسکے یا لے کے آسکے تو کچھ ٹائم کے لیے آپ ان کو گھر میں خود پرحالیں یا بناب خود جا کے یا کسی طرح فادر سے کہیں یا بھائی ماموں سے کہہ دیں یا بھائی سے کہہ دیں بچوں کو خود ہی چھوڑ کریں لیکن پلیس احتیاط رکھیں بچوں کو اکیلہ مر چھوڑیں یہ میسیج جو ہے وہ میرے پورے پاکستان کے لیے ہے یہ وائس جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئے کہ بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی بچوں کے ساتھ ایسا مر مت ہوں اور جو بچے جو جس حال میں ہیں یا جو اسھی میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ جغجت سے جغ واپس مل جائے ان پیرنس کے لیے ان پیرنس کے وہ صبر اللہ تعالیٰ تعالیٰ عطا کرے جن کے بچے انہوں نے گواہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر رحم کرے ہمارے پورے پاکستان ہمارے پاکستان کے لیے اور ان پیرنس کے لیے جو پیرنس جو ہے جن کے بچے گواہ ہوئے اللہ تعالی ان کو رحم بھی کر رہے ہیں انہیں صبر بھی دے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا ہم خود رکھنا چاہیے اور بچوں کو اکیلا باہر مت چھوڑیں اور میرے میسیج کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرجئے گا اگر میری کوئی بات آپ کو کچھ گلت میں نے بھول دیا یا کچھ برا لگا ہو تو اس کے لئے میں معذر چاہتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے حالات کو بہتر سے بہتر کر دے اور یہ جو گینگ جو ہے اچھا یہ گینگ کے بارے میں کہہ رہے کہ پچاس گروہ ہیں جو ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں ہر شہر میں یہ لوگ پھیل گئے ہیں کوئی پنجاب میں پھیلے ہیں کوئی سین میں پھیلے ہیں تو ہر شہر میں ہیں تو میں یہی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالی ان کو جدے چدے جدے جو لوگ پکڑے جائیں تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکے ہمارے جو بچے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رہن کریں